ہم نے کلائیوں کی عظمت کو جس دن پہچان لیا ہماری شان یہ ہوگی آج پہچانا نہیں ہے اسی لئے ہم جگہ جگہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں آپ کو میں اشارے کر رہا ہوں اشارے کافی ہیں تفصیل انہوں نے بتا دی ہے کہاں نہیں گرے ہیں کس جگہ ظالموں نے ہمیں نیچہ نہیں دکھایا نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب کلائیوں کی عظمت کو ہم پہچانتے تھے تو ہماری شان یہ تھی کنٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے دس سے سرکش ہوا کوئی تو اکھڑ جاتے تھے اما دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ چلر جاتے تھے ہم توپ چلر جاتے تھے اور مرشد و حید کا ہر دل پر پٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز بہت اچھے بھی ڈال لوگے کیونکہ کان چھدوائے تو کان چھدوائے اگر فلم ہیرو ایسا کر کے آ جائے تو ہماری نوجوان قوم جو ہے یہ جنریشن جو ہے وہ ان کے طریقے کو اختیار کر لے گی نہیں نہیں بھائی ہمارے لیے کیا ہے یہ شادی نبی کی سنت ہے نا بولو نبی کی سنت ہے نبی کی سنت خلام مصطفیٰ جب بھی شادی کرتا ہے وہ یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ میرے یہاں لڑکی آ جائے دی مجھے لڑکی مل جائے دی مجھے دلہن مل جائے دی مجھے اپنے نفس کا ایک سبب اور نفس کی خواہشات کا ذریعہ مل جائے دا نہیں غلام مصطفیٰ جب بھی شادی کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت روزہ رکھنا عبادت حج عدا کرنا عبادت سکات دینا عبادت حریبوں کی دیکھ بال کرنا عبادت ماباب کی خدمت کرنا عبادت اسی طریقے سے یہ شادی کرنا مل آقا کی شنط ہے اس لئے یہ بھی عبادت ہے ایشت نارے دغمیر نارے رشالہ نارے حدری نارے غوثیات جشن شادی خان آبادی بھائی ناسیم کی شادی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بھائی ناراض ہو رہے ناراض ہے تو سبحان اللہ بولو پھر یہ پیچھے والے نو جوانOr بچوں کی شادی ذکر کر دوں گا اگر تم نہیں سنوگے تو غور سے سنو ذرا میں شادی شادی غلام مصطفیہ کیا سمجھ کے کرتا ہے نبی کی سنت ہے عبادت ہے نبی کا طریقہ ہے عبادت ہے نبی کا انداز ہے عبادت ہے نبی کی باتیں عبادت ہیں نبی کی محبوب سنت ہیں عبادت ہیں اس لئے عبادت سمجھ کے کرتا ہے جب عبادت ہوگی شادی عبادت ہوگی تو پھر شادی میں نچند voc dévelopریوں کام آم عبادت میں نچنیوں کا کام عبادت میں ڈیجے باجے کا کام کولِ مٹانے کا کام رنڈیوں کو پلانے کا کام یہ نہیں ہوا اس لیے کہ غلامِ مصطفیٰ یہ سمجھتا ہے کہ نکاح سنت ہے ایک طرف سنتِ مصطفیٰ عدا ہو رہی ہے تو دوسری مطرف کا ذکرِ مصطفیٰ عدا ہو رہا ہے نازِ مصطفیٰ ہو رہی ہے ایک طرف سنتِ مصطفیٰ اور دوسری طرف نہ دے مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ بولو نبی کی سنت ہے کہ نہیں جی بے شک کیا ہے سنت امہ زرہ درودِ پاک پڑھنے درود پڑھوائی تھوڑیئے میں نے ابھی میں تو ایسے شروع ہو گیا تھا ہنی آجوں کو ٹیم اتنا زیادہ ہوا ذہن بھی منتشر سا ہے ہنی آپ سنتے جائیں زرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے شادی وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اللہ فرماتا ہے اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے جوڑا بنایا کس کے لئے بنایا بولو تمہارے لئے جوڑا بنایا اللہ کی شان جوڑا بنایا اور انسانوں میں نہیں اس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑایا جانوروں کا جوڑا بنایا ترختوں کا جوڑا بنایا دوسری مخلوقات جنات کے جوڑے بنائے ہر چیز میں نرو مادا درانے باگ میں پروردگار عالم انشاءت فرماتا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا مین فی مین سم میں ملیں گے نرو مادا سم میں ملیں گے مرد اور اسم میں ملیں گے مذکر اور مواندہ سم میں ملیں گے سب کے جوڑے بنائے مگر انسان کا جو جوڑا بنایا اس کو ملنے کا طریقہ جو رکھا وہ کسی اور جوڑے کے ملنے کا نہیں رکھا نہیں بولیں گے ہے جوڑا اللہ نے بنایا ہر چیز کا جوڑا بنایا جانوروں کے جوڑے ہیں چندو پرند کے جوڑے ہیں حیوانات کے جوڑے ہیں جماعتات کے جوڑے ہیں کلختوں کے جوڑے ہیں مگر انسانوں کے جوڑے کے جو ملنے کا طریقہ ہے وہ کسی کا نہیں پرورتگارِ عالم نے انسان کا جوڑا بنایا اور جوڑا بنا کر اُس جوڑے کو ملنے کا طریقہ نبی کی سنت کو بنا دیا ہے سبحان اللہ کس کی سنت کو بنایا بولو نبی نبی کی سنت جوڑا ملے گا اور جوڑا کس لیے بنایا فائدہ میں بتا رہوں آپ کو جوڑا کس لیے بنایا نکہ کس لیے ہوتا سنتے رہے سب خور سے کس لیے بنایا جوڑا تفجہ نیندو نہیں بھاگی تو نہیں بھاگ جائے گی انشاءال بھاگی نہیں آ رہی ہے کل بارات لے کے جائیں گے کل کہاں ہے اب تو آج ہی جائے گی اللہ تعالی شادی مبارک فرماؤں دلہن کا آنا مبارک فرماؤں ناسم رضا ناسم رضا دلہن کا آنا مبارک فرماؤں اور ان کے والد کی آنکھوں کو دلہن سے ٹھنڈا فرماؤں اور دولہ سے بھی ٹھنڈا فرماؤں والد صاحب حاجی ریاض الحسن صاحب اللہ تعالی ان کے گھر کو شاد و آباد رکھے کس لیے بنایا جوڑا میں بتا دوں آپ کو قرآن اللہ فرماتا ہے جوڑا سکون کے لیے سباہ اللہ کائے کے لیے سکون کے لیے یہ ٹینشن کے لیے بیوی اگر ٹینشن دے گی تو وہ بیوی نے کیا بیوی ہے ہار وہ اگر بیوی ٹینشن دے تو کیا بیوی ہے وہ گھر میں ہاتھ ہے ہبا کی شکایت کر دے تمہارے اببو نے یہ کہا امی نے یہ کہا بہنوں نے یہ کہا تو وہ کیا بیوی ہے وہ ٹینشن کے لیے اللہ فرماتا ہے سکون کے لیے میں اس لیے بتا دوں قرآن کہتا ہے میں نے جوڑا سکون کے لیے مرد کو دنیا میں کہیں سکون نہ ملے گا وی آئی پی کتنی وی آئی پی محفیل ہو وی آئی پی سوسائٹی میں رہتا ہو وی آئی پی گالیوں میں بھومتا ہو مجلس کی وی آئی پی ہو اس کی سوسائٹی وی آئی پی ہو دنیا میں کہیں سکون نہ ملے گا کسی کونے پہ چلا جائے کسی کنارے پہ چلا جائے کہیں سکون نہ ملے گا جو سکون اسے اپنے گھر میں آکے بیوی کے پاس ملے گا کہیں نہ ملے نہیں بولیں گے سبحان اللہ برا لگ رہا ہے کیا برا تو نہیں لگ رہا میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں اور اگر ہماری ماں بہنیں یہ سوچے کہ ہمیں سکون امی کے یہاں ملے گا نہیں ملے گا اگر وہ چاہے ہمیں سکون اپنے اپا کے یہاں ملے نہیں ملے گا وہ چاہے سکون ہمیں بھئیہ کے یہاں ملے نہیں ملے گا انہیں بھی سکون دنیا میں کہیں نہ ملے گا اگر ملے گا تو اسے شوہر کے یہاں جا کے ملے گا ایک بات میں بتا دوں آپ کو کسان بھی ہوں گے بہت ساری سب کسان ہی ہیں گیون لگا رہے ہیں واج کر ادھر تو آلو بھی چلتے ہیں ادھر تمباکو بھی چلتا ہے اور مکہ بھی چلتی ہے ہاں تو اب گیونوں کا زمانہ سن لی جگہ اس میں نصیت ہوں گے گیونوں بھو رہے گیونوں کے بیج کو جہاں ڈالا وہیں وہ پروان چڑھا بڑا ہوا پھل آیا کٹا گیا وہیں سے دانا اٹھایا گیونوں کا بیج جہاں پڑتا ہے وہیں وہ پھل ہوتا ہے دانا اس سے ملتا ہے مگر دان کا بیج جہاں ڈالا ہم نے وہاں سے کٹا نہیں اسے نہیں بولیں گے کسان ہونا جہاں دان کا بیج ڈالا ہے وہاں سے کٹا نہیں ہم نے اس کو بیج ڈالا پھر تھوڑا سا پڑا ہو گیا ہم نے وہاں سے اکھان لیا اس کے لیے زمین بدلی جگہ بدلی دوسری جگہ جا کے ہم نے اس کو گاڑا تب جا کے وہاں پورا ہوا جب پورا ہو گیا گیا کمال پا لیا ستانہ اٹھایا ابھی تم سمجھے نہیں لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکا اپنے باپ کے بھر پیدا ہوتا ہے وہی جوان ہوتا ہے وہی پی دیا تھی وہی کمال پاتا ہے اور لڑکی اپنے باپ کے بھر پیدا ہے تھی ہے وہاں کمال نہیں پاتی اس کے لیے زمین بدلی جاتی ہے تب اس نے کمال میرا بابا نارے دکمیر نارے رشارات نارے حضری نارے غوشیات علماء اہل زندہ مسرک اعلی حضرات جشن شادی خانہ آبادی بھائی ناسیم کی شادی بابا سبال اللہ لڑکی کے لیے زمین بدلنا پڑی نہ پڑی زمین بدلی ہے ہم نے جگہ بدلی ہے تب جا کے کمال پایا تب جا کے ماں بنی ہے وہ تب جا کے مرتبہ پایا ہے تب جا کے پرندیا پائی ہے تب جا کے پیفی کہلائی ہے اس کی سمین بدلی گئی وہاں کمال پایا اس نے یہی کمال ہے کہ لڑکی سکون کے لیے وہ آگر چاہے کہ سکون مجھے میکے میں ملے گا نہیں ملے گا اس لیے کہ کمال وہی نہیں وہاں نہیں ہے اگر وہ چاہے امی کہ یہاں مجھے سکون ملے گا نہیں ملے گا اس لیے کہ کمال وہاں نہیں ہے دنیا کے کسی تینے پر سپور نہیں اگر سپور ملے گا تو سمین بدل کے ملے گا شوہر بے شک بہت اچھی بات کہاں ملے گا بولو شوہر کے اس لیے وہ سمین بدلے گی اور بدلی جائے گی اس کے لیے سمین توجہ ہے تو اللہ نے یہ رشتہ بنایا کہاں کا رشتہ سکون کا کہاں کا بولو پیار سے سمجھتے رہو سکون کا اور محبت کا بھی اللہ فرماتا کہ جوڑے کے ذریعے تمہارے درمیان محبت ہے پیدا فرما دی لڑکی کہاں دی لڑکا کہاں کہاں کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا کبھی گئے بھی نہ ہوں گے یہ تو رشتہ محبت کا رشتہ ہے کبھی گئے نہیں ہوں گے کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا کبھی بات نہ ہوئی ہوگی مانگر رشتہ ہو گیا ابھی بھی بن کے آگئی اتنی محبت ہوگا اتنی محبت اتنی محبت ماں باپ کو چھوڑ دیں غیلتو نہیں بولنا سسرال والوں سے محبت دوسرے گاؤں کے لوگوں سے محبت اور یہ محبت ہمیں ہی نہیں ہے یہ تو محبت اللہ نے پیدا فرمائی اور اتنا محبت کا رشتہ جنت تمہیں میں بڑی بات بتانے چلا ہوں جنت تمہیں اممہ نہیں اببہ نہیں حضرت آدم تو اممہ اببہ کے بغیر ہے نا جنت تمہیں اممہ نہیں جنت تمہیں اببہ نہیں آدم ہے اور آدم کی بیوی ہیں تو یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت سے چلا ہے نہیں بولوگے نو جوانوں تمہارے لیے بزرگوں تمہارے لیے تم بھی محبت کر لیا کرو بزرگوں بڑھیوں سے ایسا نہ ہو کہ بڑھن نیچے وہ بڑھن چھت پکھا رہے گھانے تو بڑھیوں نیچے کھا رہے گھانے تم بھی کر لیا کرو محبت یہ رشتہ کہاں سے چلا بولو جنت سے چلا چونکہ حضرت آدم جنت میں ہے حضرت ہوا کو بنایا پسلی سے بیوی بنا دیا کہاں سے چلا رشتہ جنت سے دنیا تک آیا چلتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ جو بیوی ہم نے دنیا میں بنائی یہ بیوی انشاءاللہ اگر جنت یہ تو ساتھ جنت میں بھی جائے گی تو کہاں سے چلا جنت سے چلا جنت تک جائے گا کہاں سے چلا جنت سے محبت کا ہے کہ نہیں رشتہ کہاں کا رشتہ بولو جلدی بولو محبت کا کہاں کا اب آقا کی حدیث سنا دوں کبھی سوچو کہ اپنی طرف سے بول لے ہو محبت کا رشتہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں للم یورا للمتحاب بھینی مثلا نکاح میں نے نکاح کی طرح محبت محبت کا سبب کوئی اور نہیں دیکھا نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کس کس سے ہو جاتی ہے کسی کو ساس بنایا ساس سے محبت پرسوسر بنایا ان سے محبت اور رشتہ دار ہو گئے ان سے محبت گاؤں والے ہو گئے ان سے محبت قرآن نے کہا کہ میں نے چھوڑا بنایا تو یوں ہی نہیں بنایا رشتہ داریہ قائم کرنے کے لیے بنایا محبتوں کے لیے بنایا پیار کے لیے بنایا علفقوں کے لیے بنایا ہمارے رشتہ گھر کے سکون کے لیے بنایا آمن کے لیے بنایا شاندی کے لیے بنایا جتنے پیار سے چلے گا گھر میں اتنا ہی سکون زیادہ بنایا بات سمجھ میں آ رہی لمیور علی المتحابی محبت کا رشتہ کیسے رشتہ بولو میں اس لیے بتا ہوں کہ شادی ہے نا ماں باپ کا خیال رکھنا ضروری ہے ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ان کا خیال لکھنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے مگر بیوی سے محبت کرنا بیوی کا شوہر سے محبت کرنا یہ ضروری ہے اگر محبت نہیں ہوگی گھر نہیں چلے گا پیار نہیں ہوگا گھر نہیں چلے گا گھر میں جھگڑا رہے گا اور جب جھگڑا رہے گا مرد ٹینشن میں رہے گا اور ٹینشن میں رہے گا آفیس میں جائے گا کام نہ کر سکے گا کھیت میں جائے گا کام نہ کر سکے گا اگر بیوی سے لڑکے باہر چلا گیا کسی کام میں کامیاب ہوگا بتاو اگر لڑکے آفیس میں بیٹھا تو دماغ ٹینشن میں ہے کھیت میں ہے میرے آقا نے پیار کرنا سکھایا محبت کرنا بتائی پہلے اپنی رب کی قدرت کا جلبہ دیکھو خود میں نے بیان کیا اور آپ کے علاقے میں بیان کیا میں بھی آج بتائی دیتا ہوں پروردگار عالم نے عورت کو بائیں پسلی سے بنایا کہاں سے بنایا خوب سنائے آپ نے اور پسلی کی ہڑی سیدھی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے بلو ہاں مائے بہنیں بیٹھئی ہے کہہ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے شوہر کے سامنے بھی تھوڑی تھوڑی کتر کتر چلاتی رہتی ہے زبان ٹیڑی ہو سکتی ہے اخلاق ٹیڑاؤ سکتا ہے کردار ٹیڑاؤ سکتا ہے مانگر بھائیہ تم بھی میری نصیحہ سن لیو انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کریو سیدھی ہوتی نہیں ہے اور میں بتا دوں بیوی تو بیوی ہوتی ہے اگر پردھان منتری کی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کو پردھان منتری تھوڑی سمجھتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے میرا شوہر اگر مفتی صاحب کی بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کو مفتی صاحب تھوڑی اچھا مفتی صاحب بھی اگر گھر میں فتوہ جھاڑنے لگے تو بیوی سنے جی بتاؤ درہ اگر کوئی کلکٹر ہے اگر کلکٹر ہی دکھانے لگے گھر میں بیوی توڑی سنے گی وہ تو سمجھے گی کلکٹر ہوگا اوفیس میں ہوگا یہاں تو میرا نہیں بولیں گے اگر مفتی صاحب ہے تو اپنے دارو لفتہ میں یہاں تو میرے شوہر ہیں اگر ٹی اے میں تو اپنے اوفیس میں یہاں پر تو میرا شوہر ہے وہ تو شوہر ہی کی طرح سمجھتی ہے مطلب یہ ہے کہ مرتبہ کتنا ہی اونچہ پالو کتنے ہی بڑے عہدیوں پہ آ جاؤ تم بیوی کے لیے شوہر ہو یہی میرے آقا نے کر کے دکھایا رسول ہے نبی ہے اللہ کے محبوب ہے مگر گھر میں جب آئے تو بیوی کے لیے اچھے شوہر çیئے ہیں بابا بے شک سباہن اللہ بیوی کے لیے کیا ہے بولو اچھے ختم کر دوں تو کہاں سے بنایا ہے بولو بائی پہ بائی پر بائی پسلیں سے اللہ چاہتا تو عورت کو پیر کی ہڈی سے بھی بنا دیتا قدرت ہے اس کی اگر چاہتا تو سر کی ہڈی سے بھی بنا دیتا مگر پروردگارِ عالم نے عورت کو پیر کی ہٹی سے نہیں بنایا اس لیے کہ پیر کی ہٹی سے بنایا ہوتا ہوتا انسان سمجھتا کہ عورت ٹھوکر مار نہیں کی ہے پیر کی ہٹی سے بنی ہے زمانے میں ٹھوکر ماری ہے زندہ دفن کیا ہے ان کو ہندوستان میں زندہ چلایا آیا ہے ان کو عرب والوں نے ان کے ساتھ بڑا بس سلوکیاں کی ہیں ان کے ہاتھوں میں مہنگنی دے کے گھمایا گیا اگر باپ مر گیا تو ماں کا مالک بیٹا بن گیا وراست میں آگئی ماں کو بیچ لالا ہے یہ عرب والوں کا دستور تھا عورت کے ساتھ ظلم بھی آگیا کسی نے کہا عورت شجر ممنوع کی طرح ہے کسی نے کہا عورت بری چیز ہے کسی نے کہا عورت مارنے کے لائق ہے عورت صرف نفس کی خواہش کا دریہ ہے کسی نے کہا یہ کڑوے ترخت کی چرا ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مگر مدینہ وارے آقا نے کہا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ عورت نہ ہوگی تو حسین کہاں سے آئے گا حسن کہاں سے آئے گا احمد رسا کہاں سے آئے گا اس لئے عالق والے عورت کے ساتھ بس سلوکی نہ کرے اس لئے کہ جمعہ بن جاتی ہے تو اس کا مقام اتنا اوچا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت آجاتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خوشیت علماء اہل سنت مصطفیٰ علیہ حضرات سبحان اللہ کہاں سے بنایا بولو بائیں پسند پیر کی ہٹی سے نہیں بنایا ورنہ زمانہ سمجھتا ٹھوکر مارنے کے لائق ہے سر کی ہٹی سے نہیں بنایا ورنہ لوگ سمجھتا سر پر بٹھانے کے لائق ہے سر پر نہ بٹھایا بٹھا لیئے لوگوں نے بٹھایا سر پر میڈم آگے آگے اور میاں پیچھے پیچھے وہ خریدتی جاتی ہے اور یہ سبزی لیلے کے لالتے جاتے ہیں وہ آگے آگے ہر کام میں آگے سر پر نہیں بٹھایا بولو یہاں نوجوانوں کی شادی ہو نہیں پاتی کے لئے گھوم رہا ہے کبھی اجمیر کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں ادھر امہ اببہ قرزن کاننے پر لگے رہتے ہیں ادھر بولیے گھوم رہا سر پر بٹھا کے چلا پروردگار عالم کی مشیعت دیکھو کہ رب نے عورت کو نہ پیر کی ہڈی سے بنایا نہ سر کی ہڈی سے بنایا بلکہ اس ہڈی سے بنایا جو سینٹر میں ہے پیچھو پیچھے انسان کے پیچھو پیچھے سینے پہ سینے کی ہڈی سے بنایا بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہیں کرنا اگر پیر کی ہڈی سے بنایا ہوتا انسان یہ سمجھتا کہ عورت تھو تھوکر مارنے کی چیز ہے سر کی ہڈی سے بنایا ہوتا انسان یہ سمجھتا کہ عورت سر پہ بٹھانے کی ہے سینے کی ہڈی سے سینٹر سے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ عورت نہ تھوکر مارنے کی ہے نہ سر پہ بٹھانے کی ہے بلکہ ہر دور میں سینے سے لگانے کی ہے اے شب سبان اللہ سبان اللہ تھک گئے مجھے لگ رہے تھک گئے ختم کردھم 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 بھئی میں آپ سے پوچھ کروں گا چونکہ ٹائم ہوت ہو گیا سینے سے لگانے کی بولو کہاں کی کہاں کی توجہ بزرگ ہمارے سینے سے عورت عورت عورتے بھی خوش ہو جائے سینے سے لگانے کی اس لیے بیٹی کو باپ سینے سے لگانے مت بولو سبان اللہ بیوی کو شوہر سینے سے لگانے بہن کو بھئیہ سینے سے لگانے اور امی کو پیٹیا سینے سے لگانے نہیں ہے بولو ختم کردھم سینے سے لگانے سینے سے آدھ گھنٹے تو ہو گیا ہوگا ایک بج گیا اچھا یہ گھنٹے سے انتظار کر رہی تو ایک گھنٹے سن لو پھر محبت سے ہاں میں پیار سے لگانے آدھ بھائی کہ بولے تو کہاں سے لگانے کی لائک بولو سینے سے بیٹی کو باپ سینے سے لگا لے بڑے پیار سے پاکتا ہے باپ بھی اپنی بیٹی کو بیٹی چک تک بار studios تاوجہ چاہم گا بیٹی چک تک بارد کے برہتی ہے باپ کے لیے رحمت برکت بن کے رہتی ہے جب شوہر کے بھر چلی جاتی ہے تو اپنے طتموں کے ساتھ برکت لے کے چلی جاتی ہے گھر میں گھمتی ہیں فرشتے اترتے ہیں رب کے فرشتے آتے رہتے ہیں جب گھر میں چلتی ہے بیٹی تو اس کے لیے گھر رحمتوں کا خزینہ بنا رہتا ہے بیٹی تو جب تک پاپ کے گھر ہے رحمتیں بن کے رہتی ہیں اور جب پچھوہر کے گھر چلی جاتی ہیں رحمتیں برکتیں لے کے چلی جاتی ہیں اور جب ماں بن جاتی ہیں تو رحمتیں نہیں برکتیں نہیں اب تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہی آ جاتی ہے ہے جب ماں بن جاتی ہیں یہ مقام اور رب کا ہے تو کہاں سے بنایا بولو پسلی سے یہ سمجھ گئے کیوں بنایا سینے سلگانے کی اور بنایا بھی پائیں سے کونسی سے رب چاہتا تو دانی سے بنا دیتا تفجیو ہے میرے بھائیوں بزرگوں کدر سے بنا دیتا رائٹ سے کدر سے اور بنایا کدر سے لیفٹ سے دانی سے بنا دیتا مگر بنایا کونسی سے اللہ کو تو دانی پسند دینا اللہ کو دانی پسند کنگی کرو تو دانے ہاتھ سے چپل پہنو تو دانے پیر میں مسجد میں دانی پیر جائے گا پیجامہ پہنوگے تو پہلے دانی پیر ڈالا جائے گا پائچے میں دانی پسند عورتہ سننے ہیں اس لئے بولے دیتا ہوں ہر جگہ دانا پسند مگر انہیں بنانے میں بایا پسند انہیں بنانے میں کون سا پسند بولو ہر جگہ دانا پسند مگر عورتوں کو بنانے میں بایا پسند اے اللہ جب ہر جگہ چجے دانا پسند تو انہیں بھی دائیں پسندی سے بنا دیا ہوتا رب کی قدر ہے بائی طرف سے یہ بھی تو سوچتی ہوں گی لیں بائی طرف سے بننے کو ہمیں چھٹی تھے جب ہر جگہ دانا پسند آنا پسند تو پھر بائی طرف سے کیوں بنایا یہ غم نہ کریں ہم میں بتا رہا ہوں آپ کو وجہ غم نہ کریں افسوس نہ کریں ہمیں بائی طرف سے بنایا اللہ نے بائی طرف سے اگر بنایا تو دل بھی تو بائی طرف سے رکھا نہیں بولیں نی زبان اللہ دل کدھر رکھتا ہے بولو دل کے دانی طرف ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے بائی طرف لیفٹ سائٹ میں اپنے علاقے میں تو بائی طرف ہی ہوتا نہیں ہوتا ہے بائی طرف میں نے تو دل کے درد والوں کو اسی دباتے دیکھا ہے جن کے دل میں درد میں وہ بائی سائٹ کو ہی دباتے تو ادھر ہی ہوتا ہے نا دل دل ادھرہ ہی اب غم نہ کرو اب میں بتا رہا ہوں nào رب نے دانی پسلی سے نہیں بائی سے عزیل میں بنایا کہ دلrators ہے اگر دانی پسلی سے بنایا ہوتا یہ پسلی دل سے دوڑھی سے دور ہو جاتی دور ہو جاتی اس پسلی سے بنایا جو دل سے قریب ہے دل سے ملی ہے دل سے جلی ہے دل سے متصل ہے دل سے لگی ہے دل سے لگی ہے اس پسلی سے بنایا جو دل سے لگی ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ ہو رہا دل سے نکالنے کی نہیں ہوتی ہر دور میں دل میں رکھنے کی ہوا بے شک نارے یا رسول اللہ باہر رکھنے کی ہوتی ہے بولو دل میں بیٹی کو باپ نہیں رکھتا زندگی پھر اس کے غم نہیں بھولتا میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو دل میں رکھا حضرت فاطمہ تزہرہ کو حضرت رقیہ کو امہ کلزون کو جب ابو لہب کے دو بیٹوں نے مصطفیٰ کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی مصطفیٰ نے دعا کی تھی بدعا اس کے لئے کہا تھا اللہمہ سلط علیہ اے اللہ اس پر جہنم کا کوئی اس پر جنگل کا کوئی قلتہ مسلط کر دے جس میں طلاق دی تھی نبی کی بیٹی کو جس نے برا بھلا کہا تھا نبی تو میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو دل میں رکھا دل میں رکھا میرے آقا فاطمہ تزہرہ کے گھر جاتے تھے بیٹی کے گھر جاتے مطلب یہ ہوا ہوا کہ باپ بیٹی کو دل میں رکھ لے بی بی کو شوہر دل میں رکھ لے بہن کو پھٹیا دل میں رکھ لے ماں کو پیٹی دل میں رکھ لے جو بھی دل میں رکھے گا انشاءاللہ یہ محبت کے مورت ہے مورت کرتے رہو گے تو تمہاری دیوانی رہی اور بیوی کا معاملہ تو ایسا ہے ہم تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں فتوہ لکھتے ہیں وہاں پارٹی آتی ہیں اطلاع کے مسئلے بہت آتے ہیں بیوی کو اگر راضی رکھنا ہے نا تو اس کے مہکے والوں کی تعریف کرتے رہے سبحان اللہ میں غلط بتا رہا ہوں کیا تدربہ نہیں ہے اگر مہکے والوں کی تعریف کرتے رہے گا وہ تو مہکے والوں کی اگر تم نے تعریف کر دی تو لٹو رہے گی وہ لٹو رہے گی اس کے مہکے کی تعریف کرتے رہو بھئیا تیری اتنے اچھے ہیں تیری ابو اتنے اچھے ہیں تیری امنی اتنی اچھی ہے ہاں میرے ساتھ یہ سلوک کیا بڑی خدمت کی میری اگر ایسے تعریف کرتے رہو ہے نا تو تمہاری لٹو رہے گی کبھی چونکہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے وہ خود بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے بھی پیار کرے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے مہکے والوں سے بھی محبت کرے کہ وہ چاہتی ہوں کہ میرے مشہداروں سے بھی محبت کرے کاش یہ ہماری مہیں بہنیں یہ بھی چاہ لے کہ جیسے میں چاہتی ہوں کہ میرے مہکے والوں سے یہ محبت کرے ایسے ہی شوہر بھی تو چاہتا ہوگا کہ میرے امہ اپا سے میری بی بی بھی تو محبت کرے ملکہ 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 م مگر ہوتا کیا ہے تجربہ بتا دوں آپ کو تجربہ تجربہ یہ ہے تجربہ یہ ہے سنو بزرگو توجہ ایک دوسرے پر نجانہ نہیں میں تو ہنی آپ بات بتا رہا ہوں آج اڑاکہ بولیں یا رسول اللہ بزرگ ہیں بڑے چٹکی لے آپ کے گاؤں کے یہ بزرگ چٹکی لے اس لیے بات میں بزرگوں کی کر دوں تھوڑی کر دوں ہاں چھوڑنا نہیں سنو پیار کا رشتہ ہے نا اگر شنیا بیوی نا شوہر بیوی تھوڑا سا محبت کریں آپ اس میں نہیں نویلی دونے نہ ہے پیار ہو محبت ہو پیار نہ ملے گا تو وہ تو ٹوٹے گی پیار ملے محبت ملے اگر شوہر نے پیار کا اظہار کیا محبت کی اور محبت اس طرح کی کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بیٹھ کے اگر کھانا کھانے لگا میرے آقا نے کھایا ہے نہیں بولیں گے سبحان اللہ ایک برطن سے پانی پیا ایک برطن میں کھایا اگر آج تمہارا بیٹا اپنی بیوی کو ساتھ میں بٹھا کے ایک دسترخوان پہ ایک برطن میں اگر کھانے لگیں تو سب سے پہلے دماغ خراب ان بڑوں کا ہی ہوتا 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 یہ نادانی ہے یہ جہالت ہے اگر ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو اممہ اممہ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے بہو میں بڑا پیار محبت ہے جتنا پیار سے رہیں گے گھر میرا اتنا ہی بنا رہے گا اتنا ہی زیادہ رہے گا دماغ خراب نہ کیا جائے اس لیے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھا ہوگا ایک ساتھ میں کھانا کھاتے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ جہاں لڑکا لڑکی کھائے میرا بیوی کھانا کھائے اسی دسترخوان پر اممہ اببا بھی بیٹھ کے کھالے توجہ ہے بات بڑھ تو نہیں رہی لمبی تو نہیں ہو رہی تقریب اسی دسترخوان پر بیٹھ کے اممہ اببا بھی کھالے اور کیا ضرور یہ کہ وہ دور مورچ خانے سے کر کے لاکے دے وہ پلیٹے دسترخوان پر رکھ لے اور پتیلی جو ہوتی ہے ہاں پتیلی ہنڈیاں برتن وہ یا کوکر بغیرہ جو بھی یہ چاول روٹی دسترخوان کے قریب لاکے رکھ لے وہ ہی کر کے کھلاتی بھی رہے تمہارے ساتھ میں کھاتی بھی رہے تمہاری پہو بھی کھائے تمہاری پیوی بھی کھائے تمہاری پیٹی بھی کھائے دسترخوان پچھا ہوگا سب کھر کے کھاتے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ جس دسترخوان میں سب بیٹھ کے کھانا کھائے دے اس گھر گھر کی محبتوں کو کبھی دیمک لگ نہیں سنگی اور محبت ختم ہونے لگے گی تھی مکبولا نہیں لگے گی بس ختم کر رہا ہوں آج جانا آج جانا کیا فرمانا بزرگ بھی بڑے چٹکیلے ہیں نہیں یہ بولو میں تو موائی ڈول میں آئے اس گاؤں میں شاید ہادری نہیں ہے میری آج پاس کے گاؤں میں تو خوب آیا آج تو آواز بھی راستے میں ہوا وغیرہ سے متاثر ہو گئی ہم میں نے سبولنا پڑ رہا دھوڑی سے متاثر نہیں ہے کافی متاثر ہو رہی اس لیے ہاں تھوڑا مہنس سے بولا ہوں پیار سے محبت سے آہستہ آہستہ آپ سن لو آہستہ سنو کے تب بھی مزہ آئے گا کی نہیں آئے گا پیار محبت میں یہ تو بتا رہا ہوں اگر ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں گے تو ایک دوسرے کا جھوپ نہیں کھا پی لیں گے نہیں کھا پی لیں گے آج تو ایسا زمانہ ہے کہ جتنے آدمی اتنی پلیٹ ہیں اتنی گلاس اور پلیٹیں بھی وہ سی والی کے پھونک مارو تو تستہ سوڑ جائے اینسی والی ہے نا وہ تو پلاشٹک میں ہی کھا رہے ہو یار ان میں کھانا چھوڑ دو آہ یہ تو بیماری آلانی ہے گرم گرم چاول گرم گرم سالن جب اس پر پڑتا ہے پلاشٹک تہتا ہے وہ پولے کبارے سے بنے ہوئے پتہ نہیں کہا ہے کہا اسے بنے اس میں مت کھاؤ کھانا ہم تو نہیں کھاتے اس میں کھانا پہلے چلتے تھے وہ اچھا دھونے والی رکھ لو کوئی بات ہی نہیں یہ دھو دھا کھانا کراتے رہیں گے چار سو پانسو پلیٹیں لیں مگر چلو خیر وہ آپ کی مرضی وہ چلتی ہے پلیٹیں الگ الگ کھا رہے ہیں الگ الگ کھا رہے ہیں پہلا زمانہ کتنا اچھا تا تسترخوان بچائے سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں امی بھی وہیں جھوٹے کا کھا لیا امی نے ابو کا جھوٹا کھا لیا اور ابو نے جھوڑ بول لے نہیں کھاتے عورت تو کھائی لیتی ہے شوہر کا جھوٹا بات بزرگوں کی میں کرنے چلا ہوں اسی لیے تو میں گھوما ادھر کو کچھٹکی لیں تو انہیں سنا دوں اببہ تو کھائی لیتی ہے امی تو کھائی لیتی ہے اببہ کا جھوٹا مگر اببو یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی کا جھوٹا کھاتے ہی نہ زہر کھانا پسند ہے مگر بی بی کا جھوٹا کھانا یہ سمجھ لیے اببو ضرگوں نے ہمارے بی بی بھی ایمان کے رشتے سے ایمان والی بہن ہے کے نہیں ہے مومنہ ہے کے نہیں ہے اپنی بی بی ہے اگر ایک دسترخوان پہ کھاؤ گے ایک دوسرے کا جھوٹا کھا بھی لوگے حضرت عائشہ کا پانی بھی پیا جھوٹا پانی بھی پیا ہے اور اسی جگہ لب لگا کے بھی پیا ہے کہ جس جگہ میرے حضرت عائشہ نے لب لگا ہے ایک برتن میں کھایا پیا ہے تم یہ سمجھتے ہو کر وہاں کٹ جائے گی میرے آقا سے بڑے تھوڑی ہو آقا سے بلند تھوڑی ہو آقا کے براور تھوڑی ہو آقا کی تو گھرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے میرے آقا اتنے بڑے ہیں وہ اتنے بڑے ہو کر بی بی کا جھوٹا کھا رہے ہیں بی بی کا جھوٹا پی رہے ہیں اور یہ ترس دے رہے ہیں کہ اے لوگے ایک دوسرے کا جھوٹا کھاؤ گے پیوگے سبحان اللہ با 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 نارے دگنیر نارے نشالت نارے حضری نارے غوشیت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ بہت اچھے مومن کے جھوٹے میں بھی کیا ہوتی ہے بولو شفا ہوتی ہیں شفا تو ایک ساتھ کھا پی لیں ایک ساتھ محبت بڑے گی علفت بڑے گی ضرور ہی نہیں بولو اسے بھی پیار ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے ماں باپ کی خدمت ہو ایسا نہ ہو کہ چاند جیسی دلان اگر اببا جی نہ لاکے دے دی اپنے بیٹے کو تو آتے ہی پہلے اببا جی کو الگ امی کو الگ نہیں ماں باپ کی خدمت ہو بیفی سے محبت ہو اس کے بھی حق دا ہو بیفی کے بھی حق دا ہو ماں باپ کے بھی حق دا ہو ضروری ہے دونوں کو لے کے چلنا میں کہتا ہوں کہ محبت کا رشتہ ضرور ہے مگر محبت کے طریقے سے چلاوگے تبیہ چلے گا پیار کے طریقے سے چلاوگے چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے اتنا پیار فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ حدیث سنا رہوں میں سنا دوں بڑی پیاری حدیث اور میں نے بہت سنا یہی یہ مثال سنا لیا کئی جگہ پہ حضرت عمر فاروق کی فضیلت میں چالیس منٹ ہو چکے ہیں بولتے ہوئے پانچ دس منٹ ہو چکے ہیں ہاں بیس ہو چکے ہیں ٹائم گیا نا یہ چاہیس ساب ہے نا اسٹاپ کے ہیں چچا ہے چچا کا تو حق بہت ہوتا دولا کے چچا ہے مگر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں ہلے نہیں ہیں ابھی تک چچا سبحان اللہ کوئی بات نہیں عجت آیا بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ہاں جو بہو آ رہی ماشاءاللہ ان چچا تعویٰ کے لیے بھی اچھی ہو اببہ امہ کے لیے اچھی ہو سب کے لیے اچھی ہو ہاں تجھا کے بولیں یا رسول اللہ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں بڑی اپراری حدیث پاکہ آئیشہ کہتی ہے میری آقا گھر میں تھے میں بھی بیٹھی تھی اللہ کے رسول بیٹھے تھے اتنے میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے چچا کی کمائی میں آمین ہافی صاحب کی کمائی میں برکتہ اور جو جو بھی آئیں گے سب کے کمائیوں میں برکتہ تا فرمائے جو آئے ہیں ہاں میں تو سب کے لیے دعا کروں گا دیتا نہیں در ادھر بلکل نہیں دیکھتا میں میں تو تقریر سنا رہا ہوں یعنی جو ملے گا وہ قسمت کا جو نہیں ملے گا وہ بھی قسمت کا ہے نا قسمت کا ہر جگہ ملتا ہے بغیر قسمت کا نہیں مانگنا اپنی عادت خوب جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ دیکھئے تو مزاق میں میں نے آپ سے کہہ دیئے تھا کوئی ضرور آپ بعد میں لے لیو واپس سبحانہ ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَسَمِغْنَا سَوْتَن فَسَمِغْنَا لَغَتَن وَسَوْتَسِبِيَانِ ہم نے شور کی آواز سنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی گھر میں تھی مصطفیٰ بھی گھر میں ہم بیٹھے ہیں باہر بچوں کے شور کی آواز آئی کچھ خوخ آیا بچوں نے شور کیا ان کی آواز سنی فَقَامَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے دیوار ہے سینے تک دیوار دیوار کے پار جو دیکھا تو کیا دیکھا فَائِزَا حَبْشِيَةٌ تَزْفِنُ وَحَوْلَحَسِبِيَانِ دیکھا میرے آقا نے ایک حبشے کی عورت تماشا دکھا رہی کیا دکھا رہی بولے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو ہاں ترمیزی شریم میں مشکا شریم میں ایک حبشے کی عورت ہے تماشا دکھا رہی کھیل دکھانے آئی اب جو کھیل دکھانے والا جادوگر وغیرہ گاؤں میں آ جاتا ہے تو بچے تو اس کے پیچھے پیچھے لگی جاتے اور شور مچاتے پھر تھے بچے شور مچا رہے وہ تماشا دکھا رہی میرے آقا نے دیکھا چاہیے تماشا دکھا رہی اب ذرا پیار دیکھو یہ رشتہ پیار کا ہے نا محبت کا میں اسی کو کہہ رہا ہوں میرے آقا نے دیکھا یہ تماشا دکھا رہی حضرت آئی شاہ کو دیکھا میرے آقا نے فرمائی اے آئی شاہ میرے پاسا ہو حضرت آئی شاہ کو آواز لگائی سنیے گا آئی شاہ کو آواز لگائی آئی شاہ میرے قریب آجاؤ ونزوری علیہ اور یہ جو تماشا دکھا رہی ہو رہے ذرا دیکھو تو کیا تماشا دکھا رہی ہے حضرت آئی شاہ کہتی ہے میں آگئی مصطفیٰ کے پاس آگئی پیچھے کھڑی ہو گئی کہا کھڑی ہو گئی مصطفیٰ کے کاندھے کے برابر برابر میں کھڑی ہو گئی اور اس طرح کھڑی ہوئی فوضات لگی علیہ منکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی دھونی کو مصطفیٰ کے کاندھے پہ رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں رکھ دیا بولو حضرت آئی شاہ اگر آپ پیار کر اس کا میں بتا رہا میری آقا نے یہ سکھایا گھر میں بیوی ہے تو بیوی کے شوہر ہے بیوی کے شوہر ہے بیوی کے شوہر ہے اور اچھے شوہر والا کردار ادا کیا بھلایا دیکھو تماشا وہ آگئی یہاں پھوڑی رکھ کر خود بیان کرتی ہیں فجال تو انظروا الیہا ما بین المن کبئی الراس حضرت آئی شاہ بیان کرتی ہیں میں اپنی پھوڑی مصطفیٰ کے کاندھے پہ رکھ کے سر اور کاندھے کے بیچ سے تماشا دیکھنے والی کو دیکھنے لگی بولو بولو سبحان اللہ حدیث سنا رہا ہوں میں دیکھنے لگی میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی کیا دکھا رہی تھی وہ میں دیکھتی رہی چاہے کے چکر میں بھول مت جانا میری بات کو ہاں وہ نہ نکل جائے گی بات سہن سے ہاں پوری حدیث قدم ہو جائے گی ابھی چاہے رکھ دو سنو غور سے اب ذرا دس پانچ منٹ کی تو بات ہے وہاں سے دیکھنے لگی سبحان اللہ یہ بھی چچا ہے اللہ تعالیٰ چچا کو سلامت رکھے یہ نہ بلکل ڈھیلے بیٹھے انہوں نے سمجھ جائے کہ حضرت کی آواز بیٹھئیے تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے اچھا تین بہنوئیے اچھا چار بہنوئیے یہ تو پارٹی دیتے بہنوئی اور یہ پروگرام اس علاقے میں بہنوئیوں بھی طرف سے ہی تو ہوتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے جواب کا پروگرام بھی ہوتا ہے وہ پھوپاؤں کی طرف سے ہو جاتا ہے اور یہ بہنوئیوں کی طرف سے شادی کے موقع پہ ہو جاتا ہے یہ پھوپا جاتا ہے سونے دویا بزرگ ہیں بزرگ ہیں جا رہے ہو آجے جا پانی پھگا دیوں آجانے دونے بھید پہنچا کر رہے ہیں ہاں تو اب میں بھی تھک گئے آپ بھی تھک گئے ہوں گے ہاں کافی ٹیم ہوگی ہے میں حدیث پوری کرتی سنے نکاح کے انوان پر شادی کے موضوع پر اگر تقریر کرتے رہے ہیں بڑے لمبی ہو جائے سنو وہ کہتی ہیں کہ میں سر اور کاندھے کے بیچ سے چہرہ یہاں کر کے اسے دیکھنے لگی میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی آج کل اگر ہماری بیوی یہاں اپنی تھوڑی رکھ کے اس دیکھنے کے لئے کھڑی ہو جائے اپنی چوہر چوہر اگر کسی ہمارے چچا کی جو چچانہ چچی اگر یہاں بیٹا چاہ دس منٹوں کام ہو ہاں بس بات ختم کر رہا ہوں کیمپ ہوت ہوگی بارات بلے کے جانے آپ کو تو اگر چچی ہمارے چچا کے کندھے پر تھوڑی رکھ کے کھڑی ہو جا تو چچا کہیں گے کہاں کہ کھڑی ہو گئی یہ آج نہیں ہے بلو دور چچا تو ہٹائی دیں گے ہٹا دیں گے مگر میری آقا نے ہٹایا نہیں آقا نے ہٹایا نہیں بھگایا نہیں کیا پوچھا اما شبی ہوتی حدیث اپاس سنتے رہے پیار سے میرے آقا نے فرمایا اما شبی ہوتی اما شبی ہوتی اما شبی ہوتی اے آئیشہ ابھی تیرا دل نہیں بھرا کیا کہا آئیشہ تیرا دل بولو ذرا سبحان اللہ آئیشہ ابھی تیرا دل ابھی تیرا دل نہیں بھرا نہیں بھرا دل تو حضرت اے آئیشہ کیا کہتی ہے میرے آقا نے فرمایا اما شبی ہوتی ابھی نہیں بھرا آئیشہ نے کہا اللہ تفجیو یاد ادھر ادھر جاؤ گے تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا میرے حضرت عائشہ سے فرمایا آقا نے اماشہ بھی تھی ابھی دل بھرا کے نہیں بھرا انہوں نے کہا اللہ کہتی ہے قلت اللہ میں نے کہا نہیں میں نے کہا نہیں دل نہیں بھرا حضرت عائشہ سے پوچھا کیوں نہیں بھرا عائشہ دل کیوں نہیں بھرا کیا تماشہ دیکھ رہی تھی کیا حبشیہ کا کھیل دیکھ رہی تھی یا اس عورت کا تماشہ دکھانا دیکھ رہی تھی حضرت عائشہ کہیں نہیں نہیں میں تماشہ دولی دیکھ رہی تھی آج تو مصطفیٰ کے کاندے پر ڈھوڑی رکھی مصطفیٰ کے سر اور کاندے کے درمیان میں ہوں میں تماشا تھوڑی دیکھ رہی ہوں میں تو کیا دیکھ رہی ہوں یہ تماشا نہیں دیکھ رہی تھی حضرت عائشہ نے جو کہا اسے سنو پیار سے حضرت عائشہ نے کہا لے انضورہ منزل printہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں تماشا تھوڑی دیکھ رہی تھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا مجھ سے پیار کتنا کرتے ہیں میرے آقا مجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں خود ہٹاتے ہیں یا میں ہٹا ہوں میرے آقا نے ہٹایا نہیں میں تو یہ دیکھ رہی تھی لی انظر منزلتی اندہو میرا مقام میرے آقا کی نظر میں کتنا ہے میری عزت کتنی ہے میرا مرتبہ کتنا ہے مجھ سے پیار کتنا زیادہ ہے میرے آقا کو محبت کتنی زیادہ ہے میں یہ دیکھ رہی تھی اتنے میں حضرت عمر آگئے کون آگئے اور حضرت عمر کا نام سنکے شیطان فتلا عمر کہتی ہے میلی دھوڑی رکھی تھی میں دیکھی رہی تھی فتلا عمر وہ تماشا دکھا رہے بچے دیکھ رہے شور مچا رہے وہ تماشا دکھا رہے فتلا عمر فرفتر ناس وہ تماشا دکھا رہی تھی عمر آگئے لوگ بھاگ گئے لوگ بھاگ گئے اب جب لوگ بھاگ گئے حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی ہمارا سے ہٹ کے چلی گئی میں چلی گئی لوگ بھاگ گئے میرے آقا نے لوگوں کو بھاگ کے دیکھا مجھ میں کو منتشر ہو کے دیکھا اور وہ جو حبشی یا تماشا دکھانے والی تھی وہ بھی زمان چھوڑ کے بھاگ گئی آقا مسکرا گئے سبحان اللہ آقا مسکرا گئے یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لٹکشا ہوئے کہ کلستان بنا دیا آقا مسکرائے اور آقا نے مسکرا کے فرمایا اِنَّ شَيَاطِ لَلْجِنِّ بَلْعِنسُ قَدْ فَرُّو مِنْ قَيَا عمر اے عمر انسانوں میں شیطان ہو یا جنوں میں شیطان ہو تیرا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو محبت کا محبت کا اور شادی کا فائد یہ ہے یاد رکھو زیادہ عمر نہیں کرنا زیادہ بڑا نہیں کرنا شادی کا فائد یہ جو حدیث پاک میں ہے نہ ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں اور حدیث تفسیر سے نہیں بتاؤں گا نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں عزت ہے محفوظ ہو جاتی ہیں قدم ٹکمگانے سے بچ جاتی ہیں پسیتاریہ قائم ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑا فائد ہے یہ کہ اپنے نبی کی امت میں اضافہ ہو جاتا ہے نبی کی امت مر جاتی ہے اسی لئے میرے آنکھا فرماتے ہیں تزوج الودود الولود شادی اس سے کرو جس سے پیار زیادہ ملے جس سے محبت زیادہ ملے اب جو لوگوں میں رہے گی دفتروں میں رہے گی جس کی نظر میں روزانہ سو دو سو مرد گزرتے ہوں گے جو آپ سو میں بیٹھ کے مردوں کے ساتھ کام کرے گی جو بے حیاء ہو کے پازاروں میں گھومے گی وہ اپنے شوہر کو پورا پیار نہ دے سکے گی اپنے شوہر کو پوری محبت نہ دے سکے گی اسی لئے میرے آقا نہ فرمایا شادی کرو ان سے جن سے پیار پورا ملے محبت پوری ملے اور بتا دو شادی اس سے کرو کہ جس سے نبی کی امت کے بڑھنے کی زیادہ امید ہو نجد بولو گا سبحان اللہ ناراض ہو رہے ہو نبی کی امت کے بڑھنے کی زیادہ اس سے شادی کرو اب بے حیاء نہیں لانا بے پردہ نہیں لانا بازاروں میں گھومنے والی نہیں لانا اگر دیکھ کے لانا تو دیندار دیکھ کے لانا ہے میرے آقا انشاد فرماتے ہیں فَإِمِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَمَ تفجر رکھیے گا سب نبی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے میں بھی اپنی امت کے ساتھ آؤں گا سارے نبی اپنی امت کے ساتھ میں اپنی امت کے ساتھ آؤں گا سارے نبیوں کی امت کم آپ فرماتے ہیں میری امت سب سے زیادہ نہیں بولیں گے میری امت سب سے زیادہ فَإِمِّ مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ تو کل قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ خوشی قائم پر ہوگی میری امت سب سے زیادہ ہوگی اس سے مجھے بڑی خوشی ہوگی اس لیے مال نہیں دیکھنا جمال نہیں دیکھنا گھر نہیں دیکھنا ایفتی نہیں دیکھنا بائیک نہیں دیکھنا موٹر سائیکل نہیں دیکھنا اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھ لے تقویٰ دیکھ لے پریزگاری دیکھ لے اگر وہ آئے گی پر گٹے آئے گی اور نبی کی امت میں بڑھو تریج اللہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے کتنا دین مکمل کر لیتا ہے اس لیے کہ بھی کتنا حقادہ کرے گا محبہ کا بھی حقادہ کرے گا بچے ہو گئے تو بچوں کو بھی کما کما کے کھلائے گا ہے تو حقوق العبد تو آدھا ہو رہے ہیں اب حق اللہ بچے نماسے بچے روزے بچے شادی کرنوں نکاحیں پہکنے سبج گئی دل تک بگانے سبج گئی دل تک بگانے سبج گئی حلعاب بچ گئی عصت محفوظ ہو گئی آدھا دین مکمل ہو گیا جو آدھا بچا ہے اللہ سے ڈرتا رہے اسے ڈرتا ہے بولو اللہ سے ڈرتا رہے تو انشاءاللہ بارہ جائے جائے بات دھوت ہو گئی اور ایک گھنٹہ ہو گیا میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اب